بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت law.com کے پلیٹ فارم پر اسوہ مقدس چیمہ حاضر خدمت ہے آج ہم پروگرم کرنے جا رہے ہیں تیکس ایکسپرٹ اور ہمارے سطح یہاں موجود ہیں جو تیکس ایکسپرٹ ہماری گیس موجود ہیں چوہدری کمرو زمان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فارمر پریزیڈنٹ لاہور تیکس بار اسوسییشن اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے سر بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف دانے کے لیے ناظرین مخترم آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو بات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ابھی جو ریسنٹلی ایک بل آیا ہے ہمارا ایمنٹمنٹ بل جو پاس ہوا ہے ہماری نیشنل اسمبلی میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کمرو زمان صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر یہ بل کیوں اتنا ضروری تھا کیونکہ دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس گورنمنٹ کی اس گورنمنٹ نے مینی بجٹ بل جو ہے وہ اٹھارہ اگست کے بعد سپٹیمبر میں آنانس کیا اور اس کے بعد پھر انہیں ایک اور بجٹ جیسے انہوں نے معاشی اصلاحات کے پیکج کا نام دیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے سر فرسٹ او فال تو آپ مجھے بتائی ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے گورنمنٹ ہماری ابھی چھے ماہ کمپلیٹ ہوئے ہیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ نے دو بجٹ بجٹ نہیں کہیں گے ہم لیکن ایک بل جو ہے وہ پاس کیے ہیں جنہیں ابھی انہوں نے معاشی اصلاحات پیکج کا نام دیا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک جو ہمیشہ سب جگہ ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ ابھی تک ہماری فینانس کے جو لوگ ہیں فینانس کی ٹیم ہیں فینانس منسٹر سمیت انہوں نے کوئی ہمیں ابھی تک معاشی روڈ میپ نہیں دیا ہے جس کو لے کہ ہم آگے بڑھ سکیں ہمارا معاشی معاملات میں ٹارگٹ کیا ہے ہم نے کون سے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے کن کن چیزوں کو ہم نے اپنے ریونیو جیسے ہے اس کو بڑھانا ہے اپنے ایکسپینس جو ہے ان کو کم کرنا ہے اور جو ہمارے بیلنس اف پیمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے بیسیکلی جو پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈالر کی ہم نے ڈی ویلیویشن کی ہے اس کو شاید گورنمنٹ نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ جو نقصان میں سمجھتا ہوں بیزنس کمیونٹی کا یا ادر وائز ہم کر چکے ہیں ڈالر کی ڈی پریسیشن کی صورت میں اس کو ڈی ویلیو کرنے کی صورت میں وہ اب شاید اس کے لیے یہ معاشری پیکج بڑا چھوٹا لفظ ہے اور یہ بہت ہی چھوٹا کام ہے لیکن دیر آئے درست آئے کچھ چیزیں اس میں پوزیٹیو ہیں جو چیزیں پوزیٹیو ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے صرف کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بھی امیرمنٹ بل جو پاس ہوا ہے ہماری جو عام عوام ہے اس کو کس حد تک ریلیف ملے گا دیکھیں اس میں بیسیکلی اسی طرح انکم ٹیکس ہے انکم ٹیکس میں بھی ہم نے اسی طرح سے کیا ہے کچھ سپیشلی خاص طور پر جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں کچھ ریلیف دیا ہے اسی طرح ٹیکسیشن میں انکم ٹیکس میں کچھ فائلنگ سے لے کے اور کچھ شعبہ جات جو انکم سے ریلیٹڈ ہیں کم تب کے والے اس کو کچھ ریلیف ہم نے دینے کی کوشش کی ہے اور اسی طرح سے تیسرا سیل سیکس ہے وہاں ہم نے چونکہ انڈسٹریلیزیشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری گرو کرے اور الٹی میٹ جو اس کے پیچھے گول ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو اس میں جو مشینری کی یوٹیلیزیشن ہے جو انڈسٹری کے لیے را میٹیریل ہے انپٹ جو یوز ہوگا اس پہ ہم نے ڈیوٹیز کو کم کیا ہے اس کو ریڈیوز کیا ہے تاکہ جو پرائس ہے میٹیریل کی وہ کچھ کم ہو سکے لیکن الٹی میٹلی پھر ہم وہیں پہ آتے ہیں کہ جو ہم نے روپے کی قدر ہم نے کم کر دی ڈالر کے مقابلے میں وہ اس کے لیے ابھی شاید یہ بڑے ہی انیشیل سٹیپس ہیں اور ان کو اوور کم کرنا اور کاسٹ کو میٹ کرنا یہ ابھی ہمارے لیے بڑا مشکل سٹیپ ہے نیکسٹ بھی اسی طرح جو سیل سیکس ہے اس میں بھی ہم نے مشینری کو آئٹم کو اور کچھ باقی جو چیزیں ہیں اس پہ کم کیا ہے اور تاکہ ہم شاید را میٹیریل کی جو انپورٹ ہے اس کو تھوڑا سا سستہ کر سکیں لیکن جو ہم نے پیچھے الیکٹریسٹی کی انرجی کی پرائس پڑھائی گیس کی پرائسز بڑھائی اس کی وجہ سے شاید جو ریزینمنٹ بھی تھی پلٹیکلی گورنمنٹ کے لیے ڈالر کی جو پرائس اوپر چلی گی اس کو شاید ہم نے بزنس کمیونٹی سے تھوڑا سا ایک ریکنسائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بزنس فرینڈلی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں موشی جو ایکٹیوٹی ہے وہ فروغ پائے اس کے لیے بسیار بات کی کہ عام عوام کو اس میں کیا ریلیف ملے اگر ہم بات کرتے ہیں بزنس منٹ کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں تین طبقات بہت امپورٹنس رکھتے ہیں جس میں زراعت ہے ہماری سند تجارت ہے ہماری سرمایہ کاری سپورٹ کام ہے تو بزنس منٹ طبقہ جو ہے اس کو کس حد تک ریلیف دیا گیا ہے دیکھیں ایک تو انہوں نے ریٹیلر کے لیے ایک سکیم کا آنونس کیا ہے وہ اس کو ابھی دیکھیں ایکسپیرمنٹ کے طور پر پہلے بھی ہم بہت سارے تجربات کر چکے ہیں اس میں اللہ کرے کہ بہتری آئے کہ ریٹیلر سے ہم بہتر ٹیکس لے سکیں کیونکہ یہ ایک ایسا جو ہمارا ریٹیل کا شعبہ ہے یا کمرشل جو ہماری ایکٹیوٹی ہے اس کا جو شعبہ ہے اس کا جی ڈی پی میں ہمارا شیر تقریباً بیس پرسنٹ کے قریب ہے اور آج بھی ٹیکس جو ہے وہ تقریباً ڈائی پرسنٹ سے تین پرسنٹ کے درمیان میں ہے اس گیپ کو ہمیں کور کرنا ہے اس کے لیے کوئی بھی سکیم آئے چاہے ہم ان ریٹیلر کے لیے فکس ٹیکس کی آئندہ کوئی سکیم کا آنونس کریں یا ان کے لیے اسی طرح جو ابھی سکیم انہوں نے دی ہے کہ ریٹیلر کے لیے خاص طور پر ابھی جو شاید اسلامباد سے شروع ہوگی ایکسٹینڈ کریں گے وہ ایک ایکسپیرمنٹ کے طور پر ہے اسی طرح پھر اگر آپ انڈسٹری کی طرف آتے ہیں تو انڈسٹری میں جو راہ میٹیریل کی پرائسز کو کم کرنے کی کوشش کیا انہوں نے ڈیوٹیز کو کم کیا ہے اور کچھ سیل سیکس میں بھی اگزمشن دی ہے پھر اسی طرح مشینری جو اس میں یوٹلائز ہوگی نئی انڈسٹری کے لیے نئی انڈسٹریل یونٹ کے لیے پانچ سال کی ایکسپشن ہے انکم ٹیکس میں یہ سارے وہ سٹیپس ہیں کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں جو انڈسٹری ہے سیکنڈ تب کا تیسرا آپ کا اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے دیکھیں اگری کلچر میں پہلے بھی ہم نے گورنمنٹ نے ہمیشہ صحیح پریفرنس دی ہے لیکن انفارچنیٹلی ہم شاید وہ ڈیزائر ریزلٹ آج تک نہیں لے سکے اس کا بیسک جو میکنیزم ہے ہمارا کہ ہم کسان کو ڈائریکٹ اس طرح سے منڈی تک اس کے سمان کو رسائی نہیں دے سکتے جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو اس سے جو گورنمنٹ کی خریداری ہے جو گورنمنٹ کے تیش اداریٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی جو بروکر ہے درمیان میں وہ اپنا رول ایک پلے کرتا ہے اور الٹی میٹلی وہ گین کرتا ہے اور جو کسان ہے بچارہ وہ اسی طرح مفلوکر حال لے جاتا ہے اسی طرح جب فصل کی بوائی کا ٹائم آتا ہے تو اس میں سب سے مشکل اس کے لیے سٹیپ ہوتا ہے اس وقت خاد اور بیج کی حصول اس وقت خاد کی جو پرائیسز ہیں وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے فرٹیلائزر کی پرائیسز ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی اور الٹی میٹلی بلیک میں بکتی ہے اور جو ایکچول پرائیس ہے جو سبسیڈی جو ہم گورنمنٹ بیسیکلی دیتی ہے اس کا فائدہ کسان کو نہیں ہوتا وہ میڈل مین اس کا فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک جو مربوط نظام ہے اس کو کرنا ہے کہ اس کو خاد بھی ٹائم پہ ہم دیں اور سبسیڈائز ریٹ جو گورنمنٹ دیتی ہے اسی پہ اس کو ملے بیج اگر اس کو چاہیے اس کو عدویات چاہیے اس کے لیے وہ بھی ہم اس کو اسی طرح پروائیڈ کریں پھر جب فصل اس کی تیار ہے تو پھر گورنمنٹ خریدے اس سے نہ کہ بروکر خریدے جب بروکر خریدتا ہے تو پھر اس کا الٹی میٹلی کسان کا نقصان ہے پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس میں خاد کی پرائیسز میں بھی کمی کی ہے فرٹیلائزر کی پرائیسز میں وہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کا الٹی میٹ جو ہے جو بینیفٹ ہے وہ کسان تک ضرور جانا چاہیے اگر کسان تک وہ بینیفٹ نہیں پہنچتا جس طرح سے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کسان کا حصہ ہوتا ہے شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ذراعیت کو بہت اچھی بنیادوں پر نہیں لے جا سکے کسان کا ہے حق اس کا خیال کرنا ہے اس کا رائٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے یہی کسان جب کرزے کی مد میں کرزہ لینے کی جاتا ہے بینک میں اور بینک جب اس کو لون دیتی تھی تو پریویس بجٹ میں یہ ہوتا تھا کہ 39% تک ان سے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں لیا جاتا تھا لیکن اس بل میں تھوڑا بہت اس بارے میں بھی چینجنگ آئی ہے انٹرسٹ ریٹ کی انہوں نے کمی کیا وہ بھی تقریباً بیس پرشنٹ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کر رہے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے کہ اگر کسان کو آپ ریلیف دیتے ہیں تو آپ کی اگر کراپ بمپر کراپ ہوتی ہے تو ایون ہم اگری کلچر ایکانومی ہونے کے باوجود ہمیں بہت ساری جو اپنی ضرورت کی بعض دفعہ سبزیاں بھی شاید ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اور اسی طرح بہت ساری کراپس جو ہیں وہ بھی ہمیں اپنے ضرورت کے تحت امپورٹ کرنی پڑتی ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس بمپر کراپ آ جاتی ہے اچھی فصل آ جاتی ہے تو ہمارے پاس یہ فسیلٹی نہیں ہے اتنی اچھے ہمارے پاس برین نہیں ہے کہ ہم اپنی ایکسیس جو ہماری کراپ ہے اس کو ہم بہتر جگہ پر ایکسپورٹ کر سکیں یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو گوڈان ہیں ان میں پڑی وہ کراپ ہماری خراب ہو جاتی ہے بجائے ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے ریونیو حاصل کر سکیں چھوٹے ادارے جس طرح سے پچھلے جو ابھی ریسلنٹ ٹونی فورت کو جب فانائنس منسٹر نے یہ بات کہی کہ ہماری جتنے بھی چھوٹے ادارے ہیں وہ ہماری ریٹ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس طرح سے جتنی بھی کمپنیز ہیں جو ہی سیمیز ہیں یا چھوٹی کمپنیز جو ہیں ان کو جو دیا جائے گا لون دیا جائے گا یا جو انٹرس ان سے لیا جائے گا وہ پہلے سرڈی نائن پرسنٹ تھا لیکن اس سے بھی تھوڑا ٹونٹی پرسنٹ تک ہو گیا ہے اس بارے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں اوبرال دیکھیں ہمیشہ کوئی بھی اکانومی جو ہے وہ گروہ کرتی ہے جس میں میسز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اسی طرح ہم بڑی انڈسٹری نو ڈاؤڈ اپنی ایک حصیت ہے لیکن ہمیں اگر انڈسٹریلائزیشن پرموٹ کرنی ہے تو ہمیں چھوٹے اداروں کو پرموٹ کرنا ہوگا ہمیں ان کو ریلیف دینا ہوگا وہ چاہے ہم ابھی جو دیا ہے شاید وہ پینٹ ہے چیزیں لیکن دیر آئے درست آئے ہمیں ان کا سوچنا ہے اگر ہم اپنے ایس ایم ای کا سیکٹر جو ہے اس پہ اگر توجہ دیں گے تو جو ایک ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے اور اپنا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کار کوئی نہیں ہے بڑی انڈسٹری دیکھیں وہاں ہمارے لیے انرجی کا ایک الگ کرائسز ہے اس کے بعد مین پاور کا سکل لیبر کا ہمارے پاس ایک پرابلم ہے تو ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہمیں میکسیمم جو ہمارے ٹیکنیکل ادارے ہیں گورنمنٹ کو اس کو انہانس کرنا چاہیے اور ان کی جو وہاں سے سکل لیبر ہے اس کو ہمیں یوٹلائز کر کے تو بیٹر ریزرٹ لینے چاہیے سابقا دوار میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ سائنٹی تو انہوں نے نون فائلر کے لیے کوئی نہیں کہا کہ وہ پچاس لاکھ سے اگر تک کرتے ہیں پراپٹی تو ہو جاتا ہے اس پر لیکن وہ گاڑی نہیں خرید سکتے لیکن اس گورنمنٹ نے کہا جی اگر تیرہ سو سیس تک گاڑی ہے وہ آپ خرید سکتے ہو لیکن آپ کو ٹیکس بڑھا دیے جائے گا نون فائلر کے لیے تو اس کو آپ کتنا سے دیکھتے ہیں بسیکلی دیکھیں میں تو خیر اس چیز کے خلاف ہوں ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا وہ اچھا سٹیپ تھا کہ وہ اپنی ریٹرن فائل کریں اپنا نیشنل ایکس چیکر میں اپنا حصہ ڈالیں چاہے جو بھی ان کے ذمہ ٹیکس بنتا ہے وہ ادا کریں آپ نے اگر ریلیف دیا ہے تو بسیکلی شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہماری جو لوکل آٹو انڈسٹری ہے اس کا شاید کوئی پریشر ہم برداشت نہیں کرسکے اور ہم نے تیرہ سو سی سی تا کہا جی ٹھیک ہے آپ جو چھوٹی گاڑی ہے جی تیرہ سو سی سی کی حالانکہ چھوٹی گاڑی نہیں ہوتی ٹیکس تو بڑھا دیا گیا ہے ٹیکس تو دیکھیں بڑھنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں اس سے بھی ڈبل ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ جو لوگ ٹیکس ادان نہیں کرتے وہ اس صلاحیت کے مالک ہیں ان کی آمدنی اس قابل ہے کہ وہ ٹیکس ادان نہیں کرتے تو دوسروں پہ وہ ٹیکس ٹرانسفر ہو جاتا ہے جن لوگوں نے اپنا ادھا کر دیا الٹی میٹلی جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے انہی کو سکویز کرتی ہے جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمیں تو اس چیز کو سب کو پرموٹ کرنا چاہیے کہ ٹیکس فائلر ہوں ٹیکس فائل کریں اپنا گوشوارہ فائل کریں اپنا جو ذمہ ٹیکس ہے چاہے کسی کے ذمہ ایک پینی آتی ہے وہ اپنے اسے کا ٹیکس دے جس کے ذمہ ایک ملین آتا ہے وہ اپنے اسے کا دے لیکن سب کو ٹیکس دینا چاہیے نان فائلر کو میں چاہتا ہوں کہ ریلیف نہ ملے لیکن انہوں نے یہ کہا ہم نے اس لیے یہ سٹیپ اٹھایا تاکہ مائٹ بیس سے بہتر ہمیں ہمیں جو ہے وہ ٹیکس پیئرز مل سکیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ اس پوزیٹیویٹی کچھ نظر آئے گی سامنے دیکھیں جو ٹیکس پیئر والی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس پیئر مل جائیں وہ تو شاید ایک بہت بڑا ہمارا علمیہ ہے شاید ہمارا ٹیکس کلچر بھی ہم وہ نہیں دے سکے پروانی چڑھا سکے ہمارے پاس تو دیکھیں ساری مارکیٹس آویلیبل ہیں پوش ایریا آویلیبل ہیں ہم صرف اپنے بڑے شہروں کے پوش ایریاز کو اگر صرف اور صرف ہم یہ ان کے لیے منڈیٹری کر دیں کہ ہر گھر کے باہر آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر یا آپ کے ٹیکس پیمنٹ ریسیٹ لگی ہونی چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو کر لیں اس کے لیے ہمیں ویل چاہیے ہم اپنی فہم و فراست سے اپنی ویل کے ساتھ ان لوگوں سے ٹیکس لیں جن کا ذمہ ٹیکس ہے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے انہی سے تو ٹیکس لینا یہی تو کام ہے ٹیکس مشینری کا کام کیا ہے لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ٹیکس ڈیو لینا ہے جس بندے کے ذمہ جو ٹیکس بنتا ہے اس کی آمدن کے قابل اسی سے وہ ٹیکس لیں جب ہم انڈیو وہاں پہ بھی کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی مسائل اسی لئے پیش آتے ہیں بیسیکلی ٹیکسیشن جو ہے وہ ٹرانسپرینٹ فیر ہونی چاہیے جب تک ٹرانسپرینسی نہیں آئے گی ٹیکس میں فیرنس نہیں آئے گی اس وقت تک ٹیکس کی کلیکشن بہتر نہیں ہوگی سر بینکنگ ٹرازیکشن میں جو انہیں نے کہا ہے کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کے اس کو ختم کیا جائے گا کم کیا جائے گا اس بارے آپ کیا کہتے ہیں اس کا تو ہم نے شاید ٹیکس بارز بھی اور ٹیکس جو چیمبر آف کامرس ہیں وہ بھی سارے جو بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک چیز پر متفق تھے کہ نان فائلر کے لیے تو پینلٹی ہونی چاہیے کہ وہ فائل نہیں کرلا اور جو فائلر ہے اس کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس پیرائے میں سوچنا شروع کیا ہے یا ان کے لیے ایک راستہ سوچا ہے کبھی یہی بات ہوتی تھی جی میں اگر ٹیکس پیر ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہے یہ بہت سارے جو نئے لوگ آتے تھے خاص طور پر ان کا سوال ہوتا ہے کہ جی میں اگر ٹیکس پیر بنتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہے اب کم از کم ان کو یہ ایک ریلیف ہے چونکہ جو بزنس کے سپین ہے اب آپ کو بھی پتا ہے مونیٹری ٹر میں بہت بڑے سپین میں چلے گئے ہیں اور ان کے لیے یہ ٹیکس بھی ایک ایمپورٹنٹ جو ہے سیگمنٹ کا حصہ رکھتا ہے چاہے نو ڈاؤٹ وہ ان کے لیے ایڈجسٹیبل تھا اپنی سالانہ لیابیلیٹی کے ایڈجسٹ کر لیتے تھے لیکن پھر بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کیش ویڈرال کی ہے انسٹرومنٹ کی ہے تو اس کے اوپر آپ کو دینا پڑتا تھا تو فائلر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے اس کو یہ ریلیف دیا ہے تو سر اس سپلیمنٹری بل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بینکنگ سیکٹر ہیں ان کو کس حد تک ریلیف دیا گیا ہے دیکھیں بینکنگ سیکٹر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں جب یہ پوائنٹ 3 پرشنٹ خاص طور پر ٹیکس نہیں لگے گا تو بینکی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بڑھے گی بینک کا کلائنٹ بڑھے گا یہ ایک الٹی میٹ سی بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے ٹرانزیکشن بینکی سے آوائیڈ کرتے تھے کہ جی وہ وہاں پہ ہمیں ایڈوانس ٹیکس دینا پڑے گا حالانکہ ایک بڑی مائنر سی اماؤنٹ تھی لیکن پھر بھی اور دوسرا ابھی جو دیکھیں انہوں نے ریلیف ان کے لیے دیا ہے اس کو ٹیکس ریٹس کو بھی کم کیا ہے اسی طرح نان بینکنگ جو فنانشیل انسٹیوٹوشن ہے ان کے لیے انہوں نے سوپر ٹیکس کو بھی ختم کر دیا تو یہ آگے چل کے میرا خیال ہے کہ اچھی آغاز اچھا ہے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے پوزیٹیوٹی سے سوچنا چاہیے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے سپریمنٹری فائنانس بل جو ہے اس کو کیا ہے اس میں کافی امنمنٹس لے کے آئے ہیں ان امنمنٹس سے ہمیں کس حد تک فائدہ ہوگا اور کس حد تک ہمارا ریونیو جو ہے وہ بہتر جا ہوگا جو ریونیو والی بات ہے نا دیکھیں اس کے لیے ہمیں میں پھر کہوں گا کہ ہمیں ویل چاہیے ہمیں پوزیٹیوٹی چاہیے ہمیں جو ہمیشہ جو بزنس مین ہے اس نے الٹی میٹلی ٹیکس لینا ہے اور یہ ایک نیچر ہے ہیومن سائیکی ہے کہ کوئی بھی ٹیکس جو ہے لگانا ہے اور صحیح معنوں میں لینا ہے اور اس کے لیے سٹیٹ نے جو بھی ان کے پاس دائرہ کار ہیں وہ چاہے ویدھولڈنگ سے ریلیٹڈ ہیں بیسیکلی جو سب سے ڈسکریجنگ فیکٹر ہے وہ ویدھولڈنگ ہی ہمارا ہے جو انفورسمنٹ کے تھو ہم ٹیکس نہیں لے پاتے بیسیکلی جو ٹیکسیشن ہے اس وقت مور دن ایٹی پرس جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ڈریکٹ ویدھولڈنگ کی اسے ذریعے سے یہ تو اس کے لیے ہمیں اپنا جو نظام ہے ویدھولڈنگ کا سسٹم ہے اس میں ٹرانس پینسیل آنی چاہیے جو بڑی کمپنیز ہیں جو ایڈ سورس ڈیڈیکشنز کرتی ہیں ان پہ ہمیں چیک انڈ بیلنس رکھنے چاہیے اور اس میں ہم سب سے بڑھ کے ایک بات اور کہتے ہیں کہ آپ کو ہر ٹیکس پیئر کا جیسے آپ نے ایک فولڈر بنا دیا ہوا ہے اس میں جب اس کا ٹیکس جمع ہوتا ہے تو ہر ٹیکس پیئر کو اس کا میسج دیں اس کے فولڈر میں آئے جو اس کے ٹیکس کی پیمنٹ ہو گئی ہے بجائے اس کی کہ وہ اپنی بچارہ ڈیڈیکشن کے بعد سے اپنے ویدھولڈنگ ایجنٹ کے پاس جاتا ہے جی مجھے اس کا سرٹیفکیٹ دے دیں مجھے اس کا چلان دے دیں مجھے اس کا سی پی آر دے دیں تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ٹیکس پیئر کے لیے بھی آسانی سوچیں اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا کہ اس کو بھی کنفرمیشن ہے میرا ٹیکس جمع ہو گیا ٹیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم چیز جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں اور آسانیاں لوگوں کے لیے لے کے ہیں نو ڈاؤٹ اب کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہوئی ہیں پہلے سے روٹین سے ہٹ کے ہیں چیزیں اس میں ٹیکس کے چیز ریونیو کے معاملات ہم لے لیں یا ادروائز ہم لے لیں تو اس میں اور بہتری کی بھی گنجائش ہے وہ ہمیں لے کے آنی چاہیے ٹیکس پیئر کے لیے آسانیاں لے کے آنی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے خوشی سے ٹیکس ادا کرے سر میریچ ہالز پر بھی انہوں نے جو ٹیکس سیشن میں تھوڑی سی ٹیکس میں کمی کی ہے انہوں نے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ بسیکلی کس کو ہوگا اصل میں دیکھیں جو ٹیکس ادا کرتا ہے وہ تو جس شخص نے وہاں پہ جا کے فنکشن کرنا ہے اس نے ادا کرنا ہے یہ شادی ہال نہیں پہ کرتا تھا یہ اس فنکشن یا اس گیدرنگ کے اوپر ٹیکس تھا ٹیک ہے جو ٹیکس جو شخص آ کے بوکنگ کراتا تھا اپنے فنکشن کے لیے وہ ادا کرتا تھا اس میں اڈوانس ٹیکس تھا وہ اڈجسٹیبل تھا لائیبلیٹی کے اڈجسٹ تو اس کو انہوں نے بسیکلی یہ کافی ساری کورنر سے جو اس بزنس ریلیٹڈ لوگ تھے ان کی طرف سے ایک پریشر تھا کہ جی ہمارے بزنس جو ہے وہ اتنی ایکٹیوٹی ہماری نہیں ہے جتنی یہ بڑی آپ نے بیس ہزار رپیہ ہم لگا دیا ہے بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں اس کو کم لگایا تو اس کو بسیکلی انہوں نے پھر سپیسیفائی کر دیا کہ ایکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک ریلیف دیا ہے کہ ٹیکسیشن کو کم کیا تھوڑا سا اس پر تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے پاکستان ٹیلیک امنیشن آثورٹی پاکستان کے بہت سٹرانگ میں سمجھتے ہیں اس معاملے میں ہے اور اس میں موبائل سمارٹ فونز پر جو انہوں نے کیا ہے کہ جتنے لگجری ہوں گے ان پر زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا اور کم ہوں گے تو کم سر اس ٹیس کو کسا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو پوزیٹیو بات ہے یہ وہی بات ہے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو آپ کا لور طبقہ ہے کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو ہم ریلیف دیں اور جو بڑی آمدنی والے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں جن کی افورڈیویٹی ہے ان سے زیادہ ٹیکس لیا جائے یہ تو انہوں نے ایک پوزیٹیو سٹپ لیا ہے کہ جو لو کاسٹ موبائل ہیں اس پر انہوں نے اس کو ڈیوٹیز کو کم کیا ہے سیل سیس کو کم کر دیا ہے اور جو لگجری آئٹم میں آتے ہیں مہنگے موبائل فونز ہیں ان پہ انہوں نے سیل فون پہ دیکھیں سارا عام حباملت جاتے ہیں لگجری موبائل اپنے پاس رکھنا تو پھر وہ کیا کہہ رہے گے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں آمدن کے توازن سے چلنا چاہیے اور اگر آپ کی کپیسٹی ہے تو آپ مہنگا بھی خرید سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ریزینیبل یہ انہوں نے ایک سٹپ لیا ہے اور یہ ریونیو بھی اس سے ڈیفینیٹ بڑھے گا بھی اور یہ ایک پوزیٹیو سٹپ ہے سار کمرشل ایمپورٹرز کے لیے بھی انکرم ٹیکس میں کچھ انہوں نے ریلیف دیئے ہیں ان ریلیف کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے بریف کریں گے بیسکلی یہ تھا کہ قانون میں انہوں نے لاسٹ یر جو ہمارا فیڈل بجٹ آیا تھا اس میں انہوں نے جو کمرشل ایمپورٹر تھا اس کا جو ٹیکس تھا ایڈ سورس کٹتا تھا ایمپورٹ کی سٹیج پہ اس کو انہوں نے میریموم ٹیکس کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ اپنا فائنل اور فکس کا جو اپنا سالانہ سٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں اس کی بجائے انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھی اپنی نارمل ریٹرن فائل کریں گے اور یہ جو ٹیکس آپ کا ایمپورٹ پہ ہوگا یہ آپ کا کم از کم ٹیکس یعنی میریموم ٹیکس ہوگا تو اب ان کے لیے انہوں نے ان کو ریلیف دیا ہے پھر سے کہ آپ اپنی وہ سٹیٹمنٹ ہی فائل کریں اور آپ کا جو اس انکم کے ایمپورٹ کے اگینسٹ آپ کا جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہو گیا وہ پھر فکس اینڈ فائنل ہوگا اور وہ فائنل کی ہی سٹیٹمنٹ فائل کریں گے سیل ٹیکس میں سر پرامیزری نوٹ کا ایک فنکشن ہے اس کو آپ کس طرح سے بریف کریں گے بیسیکلی جو ایکسپورٹ کے اگینسٹ ریفنڈ ہیں اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم بجائے اس کی کہ ہم ایک جو رپیو بنا کے ان کو ایک دیتے تھے ووچر ایک دیتے تھے اس کی جگہ انہوں نے پرامیزری نوٹ کا ایک کانسپٹ جو ہے اس کو انٹروڈیس کرانے کی کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کیونکہ یہ نیگوشیابل انسٹرومنٹ ہوگا اگر ایک شخص کا ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے تو وہ آگے اس کو اس کی ایز ای انسٹرومنٹ کے طور پر یوز کر سکے گا جس طرح ہم پوسڈیٹڈ چیک کو یوز کرتے تھے یا ہم بیریر سٹیفکیٹس کو یوز کرتے تھے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اٹ لیسٹ اس کو جس شخص کو اگر اسی فوری طور پر اگر اس کو ضرورت ہے لیکوڈ منی کی تو وہ اس کو آگے کسی کو دے کے کسی سے ڈسکاؤنڈ لے کے آگے فردر اس کو نیگوشیابل انسٹرومنٹ کو دے کے تو وہ اس کا کم از کم اپنا بینیفیڈ لے سکے گا پہلے تو یہ تھا نا کہ اس کو ایک گورنمنٹ نے جو ایک آر پیو جاری کر دیا ہے انٹل انلیس کے جب تک اس کو فنڈز ٹرانسفر نہیں ہوتے تو اس کے پاس ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں موجود تھا تو پرمیزری نوڈ کی صورت میں نیگوشیابل انسٹرومنٹ ہوتا ہے اور اس کو آگے فردر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو جس شخص کو لیکوڈیٹی کی زیادہ ضرورت ہے اب ٹو دا مارک تو وہ کم از کم اپنی ضرورت کو پوری کر سکے گا یہ ایک اچھا سٹیپ ہے بہتری کی طرف انہوں نے ایک قدم اٹھایا سر اگر ہم اوورال دیکھتے ہیں اس سپلیمنٹری فینانس بل کو اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اس کے بینفیٹ ہمیں ملیں گے اور کس حد تک اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں نقصان تو سب سے بڑا ہم پہلے جو ڈی ویلیو کر کے کر چکے ہیں اب ہم نے بیسیکلی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو ساتھ چلانے کے لیے تھوڑا سا ایک سٹیپ لیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے اور اس کو گورنمنٹ نے بھی ایک معاشی پیکج کا نام ہی دیا ہے معاشی اصلاحاتی پیکج کا نام دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف میئر ہیں جو بزنس کمیونٹی کو دیا گئے ہیں اور اس میں جو کچھ چیزوں پہ ہم نے ڈیوٹیز بڑھائی ہیں ٹیکسز بڑھائی ہیں تو وہ بھی موسٹی لگجری آئیٹمز ہیں لگجری آئیٹم جس شخص میں پہلے بھی خریدنی ہے وہ اب بھی خرید لے گا اور جن چیزوں میں آپ نے ریڈکشن پرائس کی کی ہے الٹی میٹلی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے انڈسٹریل خاص طور پر مٹیریل جو ہیں اس کو کم کر سکیں اور کاسٹ آف پروڈکشن کو اپنی کو کم کریں تاکہ ہماری ایکسپورٹ پڑھ سکے کسی طریقے الٹی میٹ اس سارے پیکج کا جو میری نظر میں ایک الٹی میٹ گول ہے وہ امپورٹ کو تھوڑا سا ڈسکریج کرنا ہے اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور ہمیشہ ہر جگہ ایک گورنمنٹ کی جو بیلنس پولیسی ہے وہ ہوتی بھی یہی ہے کہ ہم اپنا بیلنس اپ پیمنٹ ٹھیک کریں کہ ایکسپورٹ کے اگینس جو ہے وہ فارن ایکسچینج ہمارے پاس آیا اور امپورٹ کے اگینس جو فارن ایکسچینج جانا ہے وہ کم ہو تو اس کو اگر ہم اس میں سکسیسفل ہوتے ہیں اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں ایک بڑی جو ہمارا سب سے پرائم کاسٹ آتی ہے اس میں انرجی ہے ہماری اور انرجی سیکٹر جو ہے اس کو ایک تو ہمیں تھوڑا سا وہاں پہ گجائش ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں تاکہ ہماری انڈسٹری کو ان انٹرپٹبل سپلائی مل سکے اور وہ اپنی ایکنومک ایکٹیوٹی جو ہے اس کو بہتر پرفارم کر سکیں دوسرا ہمیں دیکھیں یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے اس کے لیے شاید ہمیں ابھی سالوں چاہیے اور ایک وقت آئے گا تو پھر ان چیزوں کے شاید ہمیں سمراد سامنے آئیں گے ابھی شاید ہی ہمیں شاید ٹرم کے لیے کچھ چھ ماہ کے لیے ان چیزوں کا اگر ہم ان کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس حد تک بینیفیڈ نہیں ہوگا لیکن آگے چل کے ان چیزوں کے بینیفیڈ جو ہیں وہ بہتری کی طرف گام دن جائیں لیکن عام عوام کی جانترک رائے دی دی آتی ہے اس فائنانس سپلیمنٹری بل کے بارے میں تو کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے یا پھر عوام میں ہوتا ہے شاید تو بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ابھی بھی ہم نے وہی کام کیا کہ پہلے ہم نے جو ڈی ویلیو کر دیا روپی پاک روپیز کو تو اس کی وجہ سے جو ایک پرائس کا ایک دم سے ہائی کا پرائسز بڑی پھر ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب جو آئل کی پرائسز ہیں وہ اب پھر ایک لور ٹرنڈ کی طرف ہیں 50 ڈالر سے نیچے آگئی ہیں لیکن ہم نے اس کا جو آگے پاس آن کر رہے ہیں پرائسز وہ ابھی سٹل وہی پہ ہیں اس کی دو ریزن ہیں ایک تو ڈالر کی پرائس اوپر چلی گئی وہ ہے اور دوسرا جو ہے ہم نے اس پر ٹیکسز جو ہے وہ بڑا دیئے تو الٹی میلیلی وہ پرائس وہ وہی پہ رہ گئی اس میں ہم شاید وہ ریلیف آگے پاس آن نہیں کر سکے پھر اسی طرح سے سیکنڈ جو اس کا ایسپیکٹ ہے کہ جتنی ایمپورٹڈ آئیٹم تھی یوزیج کیلئے چاہے وہ کسی سٹیج کی بھی ہے چاہے وہ انفینیٹ بچوں کے چاہے دودھ کیا بات کر لیں یا ان کے یوٹلائزیشن کی بات کر لیں یا جو سینئر سٹیٹیزن کے لیے ہم کو بیٹامنز یا باقی چیزیں ان کے لیے آتی تھی وہ فوڈ سپلیمنٹ کی بات کر لیں تو ان سب کی چیزیں پرائیسز تو بڑھ گئی نا ایلٹی میٹلی تو عام شخص کا تو تعلق بسیکلی جو بازار سے وہ چیز خریدتا ہے اس کے ساتھ ہے نا اور ہمارے پاس موسٹلی جتنی چیز کی یوٹلائزیشن ہے وہ تو ایمپورٹڈ چیزیں ہیں لوکل تو ہماری اپنی ایگری کلچر اور کچھ چند جو سیکٹرز ہیں اس کے علاوہ نہیں ہیں تو جو ایمپورٹڈ آئیٹم میں اس کی پرائیس بڑھ گئی تو کنزیومر تو یہی سوچتا ہے نا کہ ایلٹی میٹلی تو پرائیس بڑھ گئی مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو ہم نے ریلیف دی ہیں یہ ایک ٹائم کے ساتھ اس کا جو آگے پاس آن ہوگا بینیفٹ وہ ایک ٹائم کے ساتھ آئے گا تو اس لیے جنرل پبلک تو یہی سوچتی ہے کہ جو کچھ ہو گیا میں گائی ہو گئی تو وہ ہے بھی ریلیٹی کی بات ہے اب یہ جو پیکج ہم دے رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی ہیں جنہوں جن کا وہ فس چولائی کے بعد اس کا ایفیکٹ آنا ہے ٹھیک ہے نئے فینانشیل ایر سے کچھ جو ہیں وہ ابھی جب یہ ایکٹ بن جائے گا صدر جو ہیں صدر پاکستان جو اس کو سائن کر دیں گے ان کی ایسینٹ آ جائے گی تو اس کے بعد سے ہونا ہے ابھی چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہیں اللہ کرے کہ یہ ایسی طرح پوزیٹیوٹی سے رہیں اور اس کو کانٹینیو ہمیں سپیرٹ کو کر سکیں ہماری گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جو پچاس لاکھ گھر جو ہیں وہ عوام کو دیے جائیں گے اور ابھی انہوں نے لو انکم ہاؤسز کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی سٹارٹ کریں گے یا کرنے والے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو ایک مصمم ارادے کے ساتھ ایک نیت کے ساتھ چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہے اس معاملے میں تو پچاس لاکھ گھر بنانا کو مشکل کام نہیں ہے ہمارے پاس بہت سارے ایکسپرٹ لوگ بھی ہیں اور شاید دنیا میں ہم واحد پاکستانی قوم ہے جو دینے کے معاملے میں جو چیریٹی کے معاملے میں بہت آگے ہیں لوگوں سے تو میرا خیال ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو ہمارے جب یقین آ جائے کہ گورنمنٹ پوزیٹیو ہے اور جو کچھ اناثر گورنمنٹ میں ایسے ہیں شاید جن کی وجہ سے پوزیٹیو ہونے کے باوجود بھی ہمیں پوزیٹیوٹی اتنی نہیں نظر آتی تو جس دن لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا تو میرا خیال ہے یہ چیز بھی امپوسیبل نہیں جلد یا بدیر یہ خواب بھی انشاءاللہ ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے جتنے بھی کرزیں ہم لیتے ہیں اس میں بھی کافی کمی ہوگی اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی پہلے آئی ایم ایف کے لیے ہمیں انہوں نے دیا تو ابھی تو کچھ نہیں ہے لیکن شرائط انہوں نے ہم سے ساری اپنی منواہ لیے وہی ان کی جو تھی کہ ڈالر کو ہم پاک روپیز کو ڈیویلیو کر دیں ڈالر کے مقابلے میں انرجی کی پیسز بڑھا دیں الیکٹریشٹی کی سوئی گیس کی وہ ہم نے ان کے لیے کر دی ہے تو اب میرا خیال ہے کہ جتنا ہم ٹائم اسی طرح گین کرتے جائیں گے باتوں میں اتنا ہم شاید نقصان کریں گے جو چیزیں ریالیٹی بیسڈ ہیں ان کو سامنے لے کے وہی بات کریں ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کر رہے تھے چیز ہم نے لون نہیں لینا اور اگلے دن سے ہم ہر اس ملک میں جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں پیسہ مل سکتا ہے ہر اس دوست کے پاس ہم گئے ہیں کہ جہاں سے ہمیں کچھ مل سکے تو دیکھیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں میرا خیال ہے کہ دعوے جو ہیں وہ اسی حد تک ہونے چاہیے ہیں جو شاید جن کو ہم عاملی جمع پینا سکیں تو ابھی تک جو مشکلات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فینانس منسٹر صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اس طرح سے روڈ میپ ہی نہیں دیا اور چیزیں جو ہیں انٹائرلی جو وہ سوچ کے بیٹھے تھے اس سے ڈیفرنٹ ہوتی گئیں تو روڈ میپ دینے کے ساتھ آپ کو پبلک کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور ان جو آپ کے معاشی آپ کا لائے حمل ہے اس کو بھی سامنے لائیں باقی چیزوں کو بھی سامنے لائیں تاکہ ہم ایک چار یا چھے سال کا ایک آپ پالیسی انونس کریں آپ کو پانچ سال کے لیے گورنمنٹ ملی ہے ابھی چھے ماہ گزریں اگلے ساڑھے چار سال کے لیے ایک پالیسی لے کے ہیں یہ ایک گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے یہ ہم نے اچیو کرنا ہے ہماری ایکسپورٹ یہاں پہ جائیں گی ہم نے امپورٹ اپنی اتنی کم کرنی ہے ہم نے یہ انڈسٹلائزیشن کرنی ہے ہم نے اتنے ایکنومک زون بنانے ہیں بات تو ہم ریالیٹی بیسٹ کریں کہ ہمیں پہلے ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو پھر اس کو اچیو کریں گے تو ابھی تک یعنی اس معاملے میں ویژن میں بڑی کمی نظر آتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ یقین ہی دلانی پا رہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور شاید ہمیں بھی یقین نہیں ہے ابھی تک کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کر لیں گے لیکن سپیشل ایکنومک زونز اس کے بعد انہوں نے کی اپنی اس میں نیشنل ایسیمبلی کی جو سپیش انہوں نے کی تھی کہ اس میں ہم کچھ نہ کچھ خصوصی طور پر اس میں ہم اپنے ہاری کاوشیں ہیں اور اس کے بیچ ہم بھاگیں گے بھی کسی نیسی ہاتھ دیکھیں وہ تو اگر ہم سی پیک کو سارے کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس کے ساتھ ہمارا ایک ایکنومک زون جو ہیں اس کے ساتھ بننے ہیں دیکھیں یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ میں نے وہ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ تو آلیڈی ایک پروجیکٹ ہے اللہ کرے کہ ہم اس کو عملی جامع پینا لیں اور بہتری کی طرف لے جائیں وہ تو آلیڈی یہ ایک ہے ہمارا جو سی پیک کا حصہ ہے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ جگہ ایکنومک زون بھی بنیں گے اسی طرح گوادر کی اپ لفٹیں گے جس طرح سے وہ اگر ان چیزوں کو ہم لے کے چلتے ہیں ایک نیشنل کارز کے لیے اور ایک نیشنل انٹرسٹ میں لے کے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے سکسیس فول ہوں گے ضرور لفیلٹ تو صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے بات کی اس پورے فینانس ایکٹ کے بارے میں بات کی ہے جو سپلیمنٹری بل ابھی ریسنلی ہوا ہے اور آگے پھر بجٹ بھی جون میں مئی جون میں پھر دوبارہ سے آئے گا ابھی جو ہمارے پاس چھ ماہ پڑے ہیں پانچ ماہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فینانس سپلیمنٹری بل کا فائدہ ہوگا عوام کو یا نہیں ہوگا یہ بڑا مشکل سوال ہے اس کی دو ریزنز ہیں اگر تو ہماری امپورٹ جو ہے جو تھوڑی سی پچھلے تقریباً تین ماہ میں جب سے ڈالر کی پرائس جو ہے اس میں فلیکشویشن آئی ہے وہ کافی کم ہوئی ہے اور اس سے ہمارا جو ہافیئرلی ٹارگٹ تھا ریونیو کا وہ بھی تقریباً کوئی دس پرشنٹ گیارہ پرشنٹ کے قریب کم ہوئے جو ہمارا ٹارگٹ تھا اور اگر اس میں سٹیبلیٹی نہیں آتی اور انسر ریٹنٹی رہتی ہے تو پھر ہمارے لئے کافی مشکل ہوگا اس ٹارگٹ کو اچیف کرنا اگر ہم ان چیزوں میں سرٹنٹی لے آتے ہیں اور اس میں پرائس میں کنسسٹنسی لے آتے ہیں تو شاید ریونیو ٹارگٹ ہمارا جو ہم اس کو بہتری کی طرف لے جائیں شاید پورا تو ہم نہیں کر سکیں گے اسی طرح لیکن اس میں امپروومنٹ کی گجائے ضرور بہتری کی ہو جائے سر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی کافی شورٹ رہ گیا ہے تو جس طرح سے بجلی کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا گیس کی قیمتوں میں اس میں بھی ٹیکس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور جس طرح سے گورنمنٹ آئی ہے عوام بہت زیادہ ہی سوچ رہی ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام سال بعد یا دو سال کے بعد اپنی آنے والی جو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس سے کسا تک خوش رہے گی یا نہیں دیکھیں اگر تو ہم ریلیف میئر گورنمنٹ جو ہے اس کو اس کی کو پلننگ کر کے اگر اپنی عوام کو نہیں بچا سکی اور جب آپ کے پاس انرجی کرائسس ہوگا تو آپ کی انڈسٹی بھی نہیں چل سکے گی تو آپ کی دونوں طرف سے پروڈکٹیوٹی متاثر ہوگی ایک جو عوام میں آپ کی پوزیٹیوٹی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اور دوسرا آپ کی اکنومک اکٹیوٹی ڈسٹرب ہوگی اس کے ڈسٹرب ہونے سے آپ کی جو ایکسپورڈ ارنیٹڈ سیکٹر ہے اس میں بھی آپ کا جو آپ ٹارگیٹ ایک اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ریونیو بڑھانے کے لیے وہ اس میں بھی مشکل آپ کو پیش آئے گی تو ابھی دیکھیں نیکسٹ اگلے جو چھ ماہ ہیں وہ اس معاملے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اس لحاظ سے کہ ہم اپنے انرجی کرائسس جو ہے اس کو کس حد تک سکسیسفل ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اس کو اوورکم کرنے میں اگر تو ہم اس کو اوورکم کر گئے اور ان چیزوں کو ہم منیج کر گئے تو میرا خیال ہے پھر ان کے لیے گورنمنٹ کے لیے بھی ایک پوزیٹیو چیز ہے اور عوام کے لیے بھی عوام کے لیے میٹ اپ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا ان کو خیر سے ہمارا تینکیو سو مچ کمینگ یہ ہے ہماری پروگرام بہت شکریہ ہماری پروگرام دشریٹ لانے کے لیے ناظرین مہتر ہمارے ساتھ موجود تھے چوہدری کمروزمان ایڈوکیت ہائی کورٹ فارمر پریزیڈن لاہور تیکس پر ایسوسیشن آپ نے گفتگو ملاحظہ کی کہ ہمارا جو فائنانس منسٹر نے جو بھی سپنیمنٹری بیل جو ہے اس کو کیا ہے اور نیشنل سمیلی نے سپیچ پی کی اس کے بارے میں انہوں نے کافی فیچرز اس کے بیان کیے کہ کون کون چیزوں پر ٹیکس کو لگو کر رہے ہیں کن چیزوں پر ٹیکس کی کمی کر رہے ہیں اس پر ایکزمٹ کر رہے ہیں ہمیں اگلے چھ ماہ ہیں واقعی ہمارے لئے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ اگلے چھ ماہ میں ہماری جو گورنمنٹ کس حد تک بہتی راتی ہے سائٹ ہے رحمتلوڑکوم کی اس پر ہم ہمارا میڈیا پیج اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام ریکارڈڈ پروگرام وہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے فیڈبیک اپنے کمنٹ سے ہمیں آگا کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ نکھے بان موسیقی